یہ حضور کی کا حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یاد پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال میں دیرا ہوں آپ کے سامنے جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو صفح سالار افواج ایران رسطم نے بفت بلایا ہے اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس ترین جاتے تھے یہ جان لگے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹرن سیولیزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یا ریلستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وقتاں وقتاں جاتے ہیں جپٹاں مارتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی پر ان کی گزارتا تھا تم پہلے بھی آیا کرتے تھے لونٹ مار کر کے چلے جائے اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے ہیں وہ یہ کیا ایسی پیاری یہ کئی روایتوں میں آیا ہے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جو مسلمان محمد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھو رسولم پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لِنُّ خَرِجَ النَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَانَةِ الْا نُورِ الْإِمَانِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْا عَدْلِ الْإِسْلَامِ اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نو انسانی کو شرک و کفر کی جہانتیں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدلِ اسلام دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی اس کے تو کوئی خدم و حشب نہیں ہے کوئی باڈی گارٹ نہیں ہے ایک آیا تھا شخص صفیر ایران کا مدینہ میں آ کر گھوما پھرہ کوئی محل ندر نہیں آیا پوچھتا ہے مسلمانوں سے اے نا ملک بھج تمہارا بارشک کا ہوتا ہے جواب اللہ لیسا ننا ملکن بل ننا امیرن ہمارا کوئی باقشا واقشا نہیں ہمارا امیر ہے کہاں ہے بھئی ہمارے بیت المال کے کچھ اونڈ بھم ہو گئے تھے کہ بھئی ملے نہیں ہمارا خریفہ تلاش کرنے گیا اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹیفائی کر سکے دھونڈ کر جاک کر اگتے گا دیکھا دھونڈ تیز ہو گئی تھی حضرت عمر تھنگ گئے تھے زیادہ ایک درخت کسائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے میں استرحاد فرما رہے ہیں کوئی خادم نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اوبر تم ابھی کرتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بارشاہ ظلم کرتے ہیں لوگوں کا خون پیتے ہیں انہیں ہر وقت بر رہتا ہے انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے انہیں باڈی گارڈ چاہیے انہیں حفاظتیں دستے چاہیے یہ انہیں مثال پیش کی ہے نا یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے یہ تو آج کی تاریخ ہے سودہ سوبر اتنالی تاریخ ہے بھائی کوئی پرانی نہیں ہے کوئی دس ہزار سال پرانی بات نہیں ہے اور وہی عمر ہے انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس وہاں جو مسلمانوں کا محاصلہ تھا وہ طول کھیج گیا فصیل بہت اونچی مضبوط اور اندر ہر طرح کا نصد بھی موجود ہے راشن بھی ہے پانی بھی ہے عیسائیوں کا قمضہ تھا عیسائی پادری آئے فصیل پر مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصلہ کر کے یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر ہاں یہ فتح ہونا ہے ہماری کتابوں میں ہے لیکن دردیکھ دردیکھ مادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہے وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا شام میں پہنچ گیا تھے خربوزے کو دیکھتے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اچھا لباس پہتنا شنو کر دیا اور وہاں تھے امینو حاضی الامہ ابو عبیدت عبدالجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یکی ادع شرع بمشترہوں کا فوراں کلک کیا یہ بات سے آپ پہدینے میں بیٹا ہوا تو ہے یہاں سے ریکوست کی گئی ہے آپ تشریف لائیے اب سات سو میل کا سفر ہے کوئی ذاتی سفر نہیں کسی بیٹے کے کلوکیشن میں کے لیے نہیں گئے کوئی انٹوریج نہیں ہے کچھ نہیں ایک اوٹ ایک خادم اور اسی اوٹ پر راستے کا راشن لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم مہار پکڑ کر آگے چلتا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ مہار پکڑ کر آگے چلتا ہے جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی اس نے ہاتھ جڑھ لیے خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے مجھے بھارے گے تمہیں شرم نہیں آئی خلیفہ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے تو وہ براجبان سے حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی ادار 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 اوپ نہیں باری تمہاری ہے وہ بیٹھا ہوا اوپر حضرت عمر پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیٹھ میں کہیں کیچر آگیا تھا جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب وہاں آتے ہیں انہیں نے جایا گیا فشیل کے سامنے انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دے کہ ہاں یہی ہے درویش بادشاہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یہ ایک شرعہ کے طور پر انہیں دیا ہے کھوئے دیا جاؤ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کا آباد نہیں ہونے دیں گے آپ حضرت عمر نے اتنی ریائت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اپنے مقدس مقابات کی زیارت کر کے جا سکتے لیکن یہاں سٹل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ بادہ تھا یہ معادہ جو سلطان عبدالحمید خانتر چلا ہے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائرنس نے تمہارے سالے قرضیں ہم ختم کر دیں گے تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو جو معایدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی تربیم نہیں کر سکتا تو یہ بھی سالے ہیں جو پیش کی گئی ہیں میں تو کہا کرتا ہوں جب میں نے پہا تھا کہ جمال عبدالناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالیج کیوں ان لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالیج جاتی ہے احساس ہوا تھا عظمت ہے نا آخر چاہے وہ کسی غیر میں ہو اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا جب میں نے لال بہادر شانسلی کے بارے میں سنا یہ تو بھارت کی دیموکریسی کا ایک بوجھتا ہے ہمارے ہاں کسی مینسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا ہوشا اس کی بیوی اپنے گھنٹ میں خود کھانا پکاتی تھی کوئی برادر نہیں تھا اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشکن میں تو وہ جو برتر دھمبات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے بیوی سے نہیں کی یہ ہماری مشرقی روایات ہیں ماں کا باہ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نو انسانی دس مطبع پیدا ہو کر ختم ہو جائے حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے رات کو گشت کر رہے ہیں ایک جگہ سے رونے کی آباد ہے یہ معلوم ہوا کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں ماں سے پوچھا گیا کیا بابلہ ہے کہ کیا کروں کچھ نہیں ہے میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے چورے کے اوپر آگ جڑا دی ہے بچوں سے کہا بھے کچھ پک رہا ہے اگر انظار کرو وہ سو جائیں گے کام گئے ایسی جیسی نے بیدن مال آٹھے کی بوری اپنے گناہ سے کہا میرے کندے پر رکھو نہیں قیادت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکھو گی اپنے کندے پر بوری رکھ کر لائے ہیں کھانا پکوایا کھلایا بچوں اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے ہیں جی شاعری تو اچھی ہے بہت اچھا شعر کہہ دیا ہے کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے اور بہت اچھا شرعہ بید موجود بہت تو